مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے مجید اللہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک چاند سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ تعالی سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگے بان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور دوسرے بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقینا بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بہترین عامال شریعت میں اجاد کردہ نئے عامال ہیں اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے حمد و صلات کے بعد مومنوں یہ جان لو کہ ایک بندے کے لیے درج زیل چار امور سے زیادہ نفع بخش کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اس کے سامنے گریہ ازاری کرنا اس سے اچھا گمان رکھنا اور بار بار توبہ کرتے رہنا گرچہ ایک دن میں ستر بار بھی تم سے گناہ سرزد ہو جائیں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دنیا کی تدبیر و فکر بندی سے راحت آخرت میں احسان عظیم یعنی جنت کا حصول اور اس کی ملکیت و سلطنت میں شریک ہونے کے نزا سے سلامتی ہے اور تم جس چیز کے مالک نہیں ہو اس کے لیے تم اس سے کیسے جھگڑ سکتے ہو لہذا تم اپنے آپ کو اس کی سلطنت کے حوالے کر دو کیونکہ تم اس کے بہرے بے کران کے سامنے بہت معمولی ہو اور اس کی وسط و عظمت کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو وہ جس طرح اس وسطی کائنات کے امور کی تدبیر کرتا ہے وہ تمہارے امور کی بھی تدبیر کرتا ہے لہذا تم اس کی بندگی اور عبودیت کے دائرے سے مت نکلو اور عبوبیت کے اوصاف کا دعویٰ مت کرو کیونکہ تدبیر و کارسازی اور اختیار کا دعویٰ دلوں اور بھیدوں کے بڑے گناہوں میں سے ہے اس کا بیان تمہیں اللہ کے کتابیں ملے گا ارشاد باری تعالی ہے اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں ہے اللہ تعالی پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں جہاں تک اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی بات ہے تو اس سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے مسائب و مشکلات دور ہوتے ہیں نعمتوں کی برکہ برستی ہے اور آزمیشوں سے رجات و سلامتی ملتی ہے اس کے بدلے وہ مسائب و مشکلات کے وقت تمہارا دفاع کرتا ہے اور تمہارے لیے خوشی و مسررت کے اسباب فراہم کرتا ہے تضرر اور گریہ زاری کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ اور یہ راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے اہل کفر کو بھی اس سے فیدہ پہنچ سکتا ہے تو بھلا اہل ایمان کو کیوں نہیں کیا آپ نے اللہ کی اس فرمان کو نہیں سنا ارشاد باری تعالی ہے اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے سباب وہ تمام عبود جنہیں تم پکارتے رہتے ہو گم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں نجات دیکھ کر خوشکی پر پہنچا دیتا ہے تو اس سے روح گردانی کر لیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے یعنی تمہاری فریادوں کو سن لیتا ہے یعنی وہ دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے درمین اور بندوں کے درمین بنایا ہے اور جو اس دروازے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس پر رب تعالی کے لطف و کرم اور انعیت و مہربانی کا نزول ہوتا ہے جو اس دروازے پر کھرا رہتا ہے اس پر احسانات کی بارش ہوتی ہے جو اس دروازے سے اس کے پاس جاتا ہے وہ رب کی حقیقی انعیت و توجہ کا مستحق قرار پاتا ہے اور جب یہ دروازہ تم پر کھول دیا جائے تو یہ سمجھ لو کہ ہر طرح کی خیر و برکت اور اس کی بخشش و فیاضی کے دروازے تم پر کھول دیا گئے ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالی کی کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑ آئے جہاں تک اللہ کے ساتھ حسنِ ذن اور اچھے گمان رکھنے کی بات ہے تو ایسے لوگ قابلِ آفری ہیں جن کو رب تعالی نے اس توفیق سے نوازہ ہے جو اس نعمت کو پالے تو گویا اس نے خیر میں سے کچھ بھی نہیں کھویا وہ اس کو کھو دے وہ گویا ہر خیر سے محروم ہو گیا اللہ تعالی کے نزدیک تمہارا کوئی بھی عذر و حیلہ اس سے زیادہ مفید اور نفع بخش نہیں ہوگا اور کوئی بھی چیز اس سے زیادہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی نہیں ہوگی جو تمہیں اس کے بارے بتائے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور جو تمہیں ایسی خوشکبریاں سنائے جن کی سطروں کو نہ ہی نگاہیں پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی زمان ان کی ترجمانی کر سکتی ہے یہ چیز تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پاؤ گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی ایک گمان کے مطابق ہوتا ہے اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو باعث ورکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں اور نصیحتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تم بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی ظاہری و باطنی تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہر قسم کی خیر و بھلائی پر اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اپنی تاریف خود بیان کی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ پرہیزگاروں کا ولی اور دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو شبر کرنے والوں کے امام ہیں اے اللہ رحمتِ سلامتی اور برکتِ نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فضیلت نہیں ہے اور توبہ جیسی نعمت سے سرفراز انسان کبھی محروم نہیں ہوتا یہی ہر ظاہری و بیطنی خیر کی کنجی ہے عالی رتبے و مقامات کی روح اور سلطنت و حکومت کے حصول کا سبب ہے توبہ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے جیسے کہ ارشادِ والی تعالیٰ ہے اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی اصل ظالم ہے اور یہ توبہ تو ہر رسول، نبی، صدیق، ولی، نیک و متقی، فاسق و فاجر گمراہ اور ہر کافر و بدبخت اور ہر ایک سے مطلوب ہے آپ اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پائیں گے ارشادِ والی تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو اور خوف و ڈر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اور اس کے سامنے نادیم و پیشمہ ہونے کا نام ہے چنانچہ شر انگیز لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے شر و فساد سے باز آڑیں اور اہلِ خیر کی توبہ یہ ہے کہ خیر و بلائی کے اپنے مخصوص آمال پر اختفاہ نہ کریں ارشادِ والی تعالیٰ ہے اپنے باب ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اس نے پہلے بھی تمہارا نامسلم رکھا ہے اور فانی چیزوں کے حضور پر اختفاہ نہ کرنا اور کائنات میں مسلسل غور و فکر کو ترک نہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا خلاصہ کلام یہ ہے جسے تھوڑی چیز کفائیت نہ کریں اسے زیادہ بھی نفع نہیں دیتی اور جسے اشارے میں بات سمجھنا آئے اس کے لئے پوری عبارت پڑھنا بھی نفع مند نہیں ہو سکتا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فہمی سلیم عطا کر دے تو پھر آپ کی سماعت مند نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ تک نفع پہنچنے میں تاخیر ہوگی اللہ کے بندوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی شیخم پہ درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پہجو اور نبی شیخم نے اشارہ فرمایا جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرمائے گا لہذا سید الاولین والاخرین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہجو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رضی اللہ عنہم سب سے راضی ہو رہا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی راضی ہو رہا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو رہا اے اللہ اسلام اور رثمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ بدت اور اہل بدعات کو اللہ ظلیل و رسوہ فرما دین کے مخالفوں کو اللہ ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ہمیں ثابت قدمیتہ فرما اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ کمزور بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا ان کے پیاسوں کو پلا اے اللہ ہم دنیا و آخرت میں تسویے بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کے آگ سے تیری پنا چاہتے ہیں ایمان والو بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں و نشائستہ حرکتوں سے ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیت کر رہا ہے تم نصیت حاصل کرو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے اس کی نعمتوں پر اس کے شکریہ دا کرو وہ مزید نوازے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے